بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج کل وہ لوگ جو کہ خبروں سے اٹیش رہتے ہیں وہ یقین کریں کہ وہ ایک ڈپریشن کی حالت میں رہتے ہیں انتہائی پریشان ہیں کیونکہ آئے دن ایسی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں نیوز چینل پر بھی اور سوشل میڈیا کے وہ چینل جو کہ خبریں پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ یقین کیجئے کہ ایسی ایسی خبر پھیلارہے ہیں کہ جن خبروں کو سننے کے بعد یقین کریں کہ انسان چپ کر کے بیٹھ جائے اور بس رونا دھونا ہی شروع کر دے ناظرین جو کچھ ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس بندے سے نفرت کرنی ہے اس سے نہیں اس سے نفرت کرنی ہے اس سے نفرت کرنی ہے اس سے نفرت کرنی ہے اس سے بھی نفرت کرنی ہے تو کرنی کیا ہے نفرت ہی نفرت کرنی ہے نفرت ہی نفرت کرنی ہے ناظرین اس نفرت بھرے ماحول میں کیا ہماری زندگی میں سکھ آ سکتا ہے جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں کسی کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں کسی کے لیے دل میں جو ہے وہ اس قسم کے برے خیالات احساسات اور گالی گلوچ اور یہ چیزیں رکھتے ہیں تو اس سے یقین کیجئے کہ ہم اپنے دماغ میں ٹینشن پیدا کرتے ہیں اپنی رگوں کو کھشتے رہتے ہیں اور ڈپریشن کی ماحول میں اپنے آپ کو ایسے گھیر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم نے جو ایک سوچ سوچ رکھی ہوتی ہے جیسے فار اگزیمپل اگر میں یہ چاہوں کہ یہ کام ہو جائے ایسا ہو جائے وہ بندہ یہ کرے وہ بندہ وہ کرے یہ بندہ ایسا کرے آج یہ ہو جائے آج ایسا ہو جائے ہونا وہ ہے جو اللہ رب العزت نے چاہنا ہے نہ کچھ میرے چاہنے سے کچھ ہوگا نہ کچھ آپ کے چاہنے سے ہوگا ہمیں اللہ رب العزت نے جو دی ہوئی ہے طاقت وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہے اور کسی سے نفرت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بالکل نہیں کہا سوائے ان لوگوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن وہ ہیں جو کہ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجہ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں ناظرین صرف آپ ان سے نفرت رکھ سکتے ہیں اور وہ بھی اس بیس پہ نفرت نہیں کہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے اس بیس پہ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے اور ہم اللہ کے لیے جان دیتے ہیں اللہ ہی ہمارا ایمان ہے اور اللہ ہی کو ہم اپنا رب مانتے ہیں تو اس لیے ناظرین کسی ایسے شخص سے نفرت رکھنا بلا وجہ جس کے ساتھ ہمارا لین دین بھی کچھ نہیں ہے جس نے میرا ذاتی طور پہ کچھ نہیں بگاڑا اور وہ کلمہ بھی پڑتا ہے تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق اسلام اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکل نہیں ہے کیونکہ جو لوگ سیرت نبی پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا جو لوگ حدیث مبارک پڑھتے ہیں یا جو لوگ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ لوگ ایک ہی بات سیکھتے ہیں ان لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جو اللہ سے جڑ کے رہتے ہیں اور اللہ کے کلام سے جڑ کے رہتے ہیں نبی پاک سے جڑ کے رہتے ہیں ان کی پہچان کہ میں آپ کو انداز بتا دوں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے نفرت اور معافی سب کے لئے معافی سب کے لئے ناظرین اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی آپ اندازہ لگائیں آپ کی سیرہ مبارکہ میں آپ نے کتنے لوگوں کو معاف کر دیا جن لوگوں نے ایسے ایسے ظلم کیے جن لوگوں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ تک چوائیا انہیں معاف کر دیا جنہوں نے نیزہ مارا انہیں معاف کر دیا اور کس کس کو معاف نہیں کیا معافی تو کیا ناظرین کیا انہوں نے اپنے لئے معاف کیا کیا سب اپنے لئے دشمنیاں رکھی تو پاکستان کے جو اس وقت ماحول ہیں ناظرین میں دیکھ رہا ہوں بعض دفعہ میں نے اپنے آپ کو یقیناً بڑے جو ہے وہ بڑے مشکل سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا ہوا ہے کہ میں کوئی خبر نہ سنوں کیونکہ میں اگر کوئی خبر سنوں گا تو یقین کریں کہ میں پھر اللہ کو یاد کام کروں گا اور میں گالی گلوچ دل میں بغض اور سڑکوں پہ پتھر اور ڈنڈے اور جو ہے وہ چھڑیاں اٹھا کے اور کسی کو تکلیف پہنچانے اور خون بہانے کے لئے سڑکوں پہ مجھے بھی نکلنا پڑے گا ناظرین ہمارا ملک پہلے ہی انتشار میں ہے ہم لوگ already بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں یہ مشکلات بسیکلی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد سے ساری کے سارے شروع ہوئی ہیں کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ناظرین جو انسٹیبلیٹی رہی ہے ملک میں کیونکہ اس لیے کہ ایک لڑائی جھگڑے کسی ایسی کیفیت آئی جو کہ اس سے پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ملک میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی لیکن کاروباری لحاظ سے ملک ترقی ہی کر رہا تھا بے شک جو بھی اس کے اوپر حاکم تھے ناظرین میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا میرے مولا کریم جس جو بھی بندہ تجھے پسند ہے اس کو حکومت میں لے کے آ جو بندہ تجھے پسند ہے اسی پہ اپنا کرمکار اور جو بندہ بھی تجھے پسند نہیں ہے اس کو یا رب العزت کریم پاکستان میں کیا پاکستان کے اندر بھی نہ رکھ اور یا رب العزت تیرا احسان احسان عظیم کہ تُو نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں ہم آپس میں اتنا جھگڑ رہے ہیں اتنا جھگڑ رہے ہیں کہ اس جھگڑ سارے جھگڑے میں جو متاثر ہو رہا ہے تب کا وہ غریب ہے امیر کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نہ وہ گاڑیوں کے نیچے آکے مرتا ہے امیر نہ وہ امیر طبقہ جو ہے وہ کسی جلسوں میں جا کے اپنے سر پھڑواتا ہے اور نہ وہ کچھ اور ایسی سرگرمیوں میں ہوتا ہے اور ناظرین آپ خود اندازہ لگا لیجئے جن لوگوں کے لیے ہم نکلتے ہیں جن لوگوں کے لیے ہم گلیوں پہ نکلتے رہے ہیں سڑکوں پہ نکلتے رہے ہیں ڈنڈے اٹھا کے دھوپ میں تیز دھوپ میں نکلتے رہے ہیں رمضان کی بابرکت راتوں میں سڑکوں پہ نکلتے رہے ہیں کبھی دھرنے کے صورت میں کبھی کچھ ان لڑکوں ان سب جتنے بھی ہیں وہ ان سب کی اولادیں نہ ان دھرنوں میں آتی ہیں نہ دھرنوں میں آ کے شامل ہوتی ہیں نہ ان کی فیملیز جب ان کی فیملیز کی بات کی جائے تو وہ کہتی ہیں ہماری فیملی تو گھرلو فیملی ہے وہ تو گھر میں رنے والی ہے وہ تو نیک پاک باز ہے تو جو فیملیاں نکلتی ہیں وہ کون ہوتی ہے ناظرین بڑے افسوس کی بات ہے ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں ناظرین میری بہن اگر نکلتی ہے اور وہ جلسہ میں جاتی ہے پرچم اٹھا کر یہ پرچم اٹھا کر نکل جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں آزادی کے لیے نکلی ہوں یا میں بھی ایک جد و جہد میں نکلی ہوں تو وہ گھرلو تو نانا پھر ہوئی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خود لیڈر نے ہی کہہ دیا جو گھرلو ہوتی ہے خاتون وہ گھر سے نہیں نکلتی ہے تو یقین کریں ناظرین کہ میں سعودی ریبیا میں تھا میں نے اپنے وائف سے کہا بچوں سے کہا سب گھراروں سے کہا میں نے کہا کہ جلسے ہو رہے ہیں آپ نے ضرور اٹینڈ کرنے ہیں کیونکہ یہ ایک بائیس سالہ جد و جہد ہے اس میں ہماری شمولیت ہونا اشد ضروری ہے میری فیملی نے کہا کہ ہم جلسوں میں نہیں جائے کرتے میں نے کہا کہ آپ نے صرف وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے نہ آپ نے کوئی نعرے لگانے ہیں نہ آپ نے وہاں کوئی ڈانس کرنا ہے نہ آپ نے کچھ کرنا ہے ابایا پہن کے جانا ہے اور وہاں جا کے صرف بیٹھ جانا ہے تاکہ ہم دل سے یہ شو کر سکے کہ ہم بھی کسی کی جد و جہد کا حصہ ہیں ناظرین اور اس کے بعد ہم یہ کہلوائے جاتے ہیں کہ جو گھرلو خاتون ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں فیملیز ہوتی ہیں وہ جلسوں میں نہیں آتی ہیں ناظرین آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ محبت رکھیں تو اللہ سے رکھیں یہ وہ محبت ہے جو آپ کی بخشش کا باعث بنیں گی محبت رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھیں جو آخرت میں جنہوں نے ہمیں ہماری بخشوانا ہے اللہ کے سامنے جو ہے امتی امتی کہہ کے ہماری سفارش کرنی ہے حوزے کوثر سے ہمیں پانی پلانا ہے ان کے لئے تو ہم نکلتے نہیں ہیں ان کے نام پہ تو ہم دہشتگردی ہم ان کے لئے ہم نکلیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشتگردی کرتے ہیں ان کے لئے ہم کچھ بھی کہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ تو ملک میں فساد کرنے نکلے ہیں یہ تو ٹریفک کو روکنے کے لئے نکلے ہیں یہ تو اس کام کے لئے نکلے ہیں یہ تو اس کام کے لئے نکلے ہیں نہیں ناظرین رسول اللہ کے لیے جو نکلتا ہے وہ رسول اللہ کے لیے نکلتا ہے اس کا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہوتا اگر اس کے دوران وہ ڈنڈے کھاتا ہے اور گھولیاں کھاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے ناظرین وہ شہید ہوتا ہے ناظرین مختصر سی ہماری زندگی ہے اس مختصر سی زندگی میں ہمیں مل جل کے رہنا ہے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں سب کے ہاتھ جوڑ کے ایک مضبوط ہاتھ بڑھنا ہے تاکہ ہم دنیا کو بھی دکھا سکے کہ ہم ایک ہیں ورنہ یہ جو انتشار کی صورتحال ملک میں پھیلی ہوئی ہے جو خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے اس میں ملک کا فائدہ نہیں ہے اور جو اس کی آگ میں اور تیل ڈال رہا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں وہ پاکستان کا دشمن ہے ناظرین سیدھی سی بات ہے جس کو بھی سمجھ میں آ جائے وہ ہی خوش قسمت ہے ناظرین اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور سمجھنے بھوجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف اللہ رب العزت ہمیں اس پنے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے شخصیت پرستی شرکی ایک قسم ہے ناظرین کسی شخص سے اتنی توقع لگا دینا اللہ کو چھوڑ کے اللہ رب العزت جس بندے کو چاہتا ہے کرسی میں بٹھاتا ہے جس کو چاہتا ہے کرسی سے اتار دیتا ہے یہی میرے رب کریم کا اصول ہے قرآن کریم کو جو پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس لیے کام کریں تو صرف مل کے لیے کریں اللہ کے لیے کریں رسول کے لیے کریں پہلے اللہ پھر رسول اور پھر باقی سب کچھ یہی اپنی زندگی کا حصول بنائی ہے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین برحمت کا یا ارحم الرحمین موسیقی